اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوست دلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج آپ کے لیے بہت سپیشل سا کچھ لے کے آیا ہوں انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ آپ کے لیے جو بھی نیری ٹیکنیشنز ہیں یا جو جھجکتے ہیں ایسے کام کرنے سے یا کوئی بھی ایسا کام ہو وہ کرنے کے لیے ان کو کسی اور ٹیکنیشن کے پاس جانا پڑتا ہے یہ ساری مشکلیں انشاءاللہ میری کوشش پوری ہوگی کہ آپ کی یہ آسان کروں بس یہی ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ویڈیو پوری دیکھ کریں سمجھا کریں ان چیزوں کو تاکہ آپ کو جانا کسی کام کے لیے کسی اور بندے کے پاس یا کسی اور ٹیکنیشن کے پاس نہ جانا پڑے تو آج جو میرا کام ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک موبائل آیا ہے کوئی بھی موبائل ہو اس موبائل کو آپ چھوڑ دیں کچھ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جو بھی موبائل آپ نے ریپیر کرنا ہے جس کی خاص طور پر ای ایم ام سی کا مسئلہ آتا ہے اور آج کال آپ کے جتنے فونز آ رہے ہیں یہ تقریباً ان میں جو انا کامن سا مسئلہ ہے ای ایم ام سی ڈیمیج ہو جاتی ہے ای ایم ام سی کی ہلتھ خراب ہو جاتی ہے یا ریپلیس کرنی پڑتی آپ کو کسی وجہ سے ایس کے آئین ایکس ہو یا فورس وغیرہ یا کوئی بھی ایس ای ایم سی جو انا ان کی لائف جو انا وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے یا اپنا ٹائم پورا کر کے تو اس کو آپ کیسے ریپلیس کر سکتے ہو مطلب کسی بھی ٹول سے مراد یہ ہے کہ جی ٹائم پلس بغیرہ ای ایم ام سی کا کوئی بھی ٹول ہے پروگرامنگ کا ٹول ہے اس کے بغیر آپ کس طرح اس کو جو انا کلیئر کر سکتے ہو تو یہ ہے کہ کوئی بھی کسی ڈمپ کے بغیر اگر ڈمپ نہ رائٹ کرو اور ای ایم ام سی کا آپ کو نہ پتا ہو تو کوئی ایشیو نہیں ہے ساری چیزیں انشاءاللہ جو انا آپ کے ساتھ میں کلیئر کروں گا کوئی بھی جنیرک فون ہو یہ اپنے نوٹ رکھنے کے یہ ٹرک جو انا آپ کے جنیرک فون میں کام کر جاتا ہے میڈیا ٹیک کے کافی سارے جو انا اپو وغیرہ کے فون ہوگے یا ریڈمی وغیرہ کے ان میں بھی کام آ جاتا ہے بعض اوقات کام چال جاتا ہے لیکن جنیرک فون جتنے بھی ہیں وہ سارے تقریباً آپ کے ہو جائیں گے انفینکس ٹیکنو سپارکس یا کوئی بھی اس طرح کا فون ہے اس کا میڈیا ٹیک کا فون ہے تو آپ اس کی ایم سی جو انا بڑی ایزیلی اور بغیر کسی باکس کو یوز کی ہے جو انا ریپیئر کر سکتے ہو یہ فون ہے سپارکس کا نیو سیون پرو تو اس کی ایم سی جو انا وہ ڈیمیج ہے یہاں سے ٹوٹی بھی ہے اوپر سے اس کو کوئی چیز لگی ہے کہ جیسے بھی نہ بیک سے تو یہ دیکھیں یہاں پہ نہ تو اس کو اندر سے جو انا اس کی ایم سی جو انا وہ بلکل ٹوٹ گئی ہے ابھی یہ فون بلکل ڈیڈ ہے آن نہیں ہو رہا تو ابھی جب اس کو چیک کیا تو یہ پورٹ بنا رہا تھا میڈیا ٹیک کی تو آج میں جو انا انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی ٹول کو یوز کیے بغیر میرے پاس سارے ٹولز تقریبا جتنے بھی آپ کے پروگرامنگ کے یوز ہو رہے ہیں کیونکہ ہم سارا کام کرتے ہیں الحمدللہ کوئی بھی جو انا چیز ایم ایم سی پروگرامنگ یو ایف ایس پروگرامنگ اور جتنے بھی کام ہوا سارے جو انا آج کل کے جدید ترین جو ٹول ہیں وہ بھی ہم یوز کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جن بھائیوں کے پاس نہیں ہے ان کے لئے تھوڑی سی آسانی کے لئے جو انا یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں تو صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا کوشش کیا کریں ہمیں تاکہ اتنی ہم محنت کرتے ہیں آپ کے لئے اور آپ کو وہ وہ چیزیں وہ ٹرکس بتا رہے ہیں جو آپ کے لئے جو بہت آسان ہیں اور مارکیٹ میں جو انا آپ کو ان چیزوں کی جو اگر آپ کے پاس ٹولز وغیرہ نہیں ہے تو آپ کس طرح ایسے مسئلے جو انا آل کر سکتے ہو یہ میپی ٹیسٹر بھی ہے ایجی جی ٹیگ پلس بھی ہے جو ایف آئی بھی ہے مطلب جتنے بھی ٹول جدید ترین ٹولز سارے ہمارے پاس پڑھیں لیکن ان میں سے کسی کو بھی use نہیں کروں گا میں ایک emmc لے کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کوئی بھی emmc لے کر آپ جو انا اس کو کیسے recover کر سکتے ہو سب سے پہلے تو میں دکھاتا ہوں کمپیوٹر پر آتے ہیں کہ کیس طرح اس کو آپ نے چیک کرنا ہے تو ویڈیو میں آپ نے کوئی چیز سکپ نہیں کرنی کیونکہ میں انشاءاللہ کوششی پوری کروں گا کہ آپ کو ساری چیزیں پراپر سمجھا دوں تاکہ آپ اس طرح کوئی بھی فالٹ آئے تو اس کو آپ کلیر کر سکیں تو اس فون کو سب سے پہلے میں چیک کرتا ہوں ایڈینٹیفائی کر کے نا سی ایم ٹو پہ صرف سی ایم ٹو کو یوز کریں گے انشاءاللہ اسی سے ہمارا مسئلہ ہوگا یہ کنیکٹ کیا میڈیا ٹیک کی پورٹ پہ ہے فون یہی ٹرک آپ کسی بھی فون پہ لگا سکتے ہو اگر آپ کی بی جی اے وان فیفٹی تھری ایم سی لگی ہوئی ہے تو اس پہ تو بڑی آسانی سے آپ یہ پورا کام کر سکتے ہو اور اگر بی جی اے ٹو فیفٹی فور ہے یا ٹو 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 ٹی ون اے ایم سی لگی ہوئی ہے کوئی بھی ایم سی لگی ہوئی ہے میڈیا ٹیک کا فون ہے تو اس کو آپ جانا اسی طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ایشو ہاتا ہے پری لوڈر میچنگ کا پری لوڈر پارسر کرنے کا یا اس کی سی آئی ڈی میچ کرنی پڑتی ہے تو وہ جو ہے نا اس پہ بھی انشاءاللہ اس طرح سام جانا ویڈیو بنائیں گے جلد ہی میں کوشی کروں گا جو ہے نا آپ کو اس کا سافٹ ویرکی لیٹر جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ بھی انشاءاللہ آپ کی ساری میں کلیر کروں گا تو یہ دیکھیں یہ بوٹ جو نا نہیں کر رہا کیونکہ ڈی اے جو نا سنک نہیں ہو رہا اس کا ڈی اے سینڈ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ ایم سی ڈیمیج ہے تو آپ کے سامنے ابھی میں نا ایم سی لگوں گا اس کے اوپر کوئی چیز اس میں جو نا چھپانی نہیں ہم نے سارا کام جو نا آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایم سی چینج کی گئی ہے یا اس طرح کو کوئی کام کیا گیا ہے کوئی اس طرح کا کچھ بھی نہیں انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اس کو ریموو کریں گے صرف دیکھنا یہ آپ ہوتا ہے کہ ایم سی جو آپ نے لگانی ہے وہ بس اس سیم وریان کی ہونی چاہیے مطلب فائی پنٹ ون ایم سی اگر ہے تو فائی پنٹ ون ہی ہونی چاہیے تو اگر ایم سی ہے تو اس کی جگہ ایم سی لگے یو ایف ایس ہے تو یو ایف ایس تو مطلب آپ کو پتہ ہے پھر وہ نئی ٹکنالوجی آ جاتی ہے لیکن ابھی ہمارا جو کام ہے وہ صرف ای ایم سی کا ہے کہ ای ایم سی کسی بھی فون کیا بغیر کسی پروفیشنل ٹول جی اٹیک بلاس بغیرہ کے جو انا پہلے بھی ایک ویڈیو ہم نے اس پر اپلوڈ کی تھی لیکن اس میں جو انا اتنی ڈیپلی چیزیں ہم نے بتائی نہیں تھی کیونکہ وہ کافی ٹائم پہلے سے اپلوڈ کی ہوئی تھی تو ابھی انشاءاللہ ساری چیزیں جو انا چین کن چیزوں کو آپ نے دھیان رکھنا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جانے شیئر کی جائیں گی ایم سی اتار دیا ہے ہم نے تو یہ ایک ایم سی ویوو کا فون ہے اس سے اتری بھی ہے تو ابھی تک اس کے اندر جو انا فائل بھی ہے ڈم بھی ہے سب کچھ ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر جانا پلیس کرتے ہیں یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصر یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ چینجنگ کی ہے یا کچھ مطلب وڈٹے سیدھے کمنٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں بس یہ کہ ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی جس کو اچھا لگتا ہے وہ دیکھ لے جس کو نہیں اچھا لگتا ہے یا جس کے کام نہیں آتی ہماری ویڈیو وہ بے شک نہ دیکھے کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے نا وہ انشاءاللہ ہم کوئی پوری کریں گے کہ اس کو جوانا پورا کریں میں انشاءاللہ جتنا ہو سکے آپ کو جوانا اس ان چیزوں کے بارے میں نا کلیر کروں گا اور کوئی بھی چیز جوانا اس میں چھپی بھی نہیں ہوگی کہ آپ جوانا ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو سکھاتے ہیں یا اس طرح کا کوئی سین نہیں بھائی ہوگی ساری چیزیں پروپر جوانا آپ کے سامنے آپ کی آنکھ کے سامنے کوئی بھی چیز چھپائی نہیں جائے گی اس میں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا سافٹر کا ہو آرڈوئر کا ہو لیکن یہ ہے کہ صرف تھوڑا سنالج ہونا چاہیے کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کے پاس صرف یہ ہے کہ اگر آپ ای 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 سی کا کام کرنا چاہتے ہو فلیشنگ کا کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کو دوسرے شاپ کیپرز ان کے پاس جانا پڑتا ہے مارکیٹ میں یہ کام کروانے کے لیے کیونکہ مارے پاس بھی بہت سیادہ جو ٹیکنیشن ہیں نا وہ موبائل پارسل بھی بھی بھیجتے ہیں لے کے بھی آتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم ہی جو ہے نا یہ سارا کام کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا یہ سارے کام جانا ان کو آپ خود کرو تو کوشی کریں اپنی جو ہے نا اس کو اچھا کریں تاکہ یہ جو کام ہوتے ہیں ای ای ام سی یا سی پی او بغیرہ ریبالنگ کا یا کوئی بھی ایسا کام ہو وہ بھی آپ کو جو ہے نا آپ ایزیلی اس کو کر سکیں تو یہ ساری چیزیں ہینڈ سکل پر ڈیپینڈ کرتی ہیں ہینڈ سکل تو آپ نے خود ہی اچھی کرنی ہے آپ نہیں کی تو صرف ہینڈ سکل تھوڑی سی اچھی کر لیں کوئی کام بھی جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہوتا کوئی آئی سی بڑے سے بڑا ہو چھوٹے سے چھوٹا ہو ریبال کرنا ہو لگانا اس پر بھی کچھ انشاءاللہ ویڈیوز جو ہے نا ساتھ ساتھ آپ کے لئے اپلوڈ کرتے رہیں گے ایک بار یہ ساری چیزیں جو بیسکس میں تھوڑی تھوڑی آتی ہیں ان کو ہم کلیئر کر کے اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا ہم آگے چلیں گے وی ایم سی جو پروگرامنگ بغیرہ ہوگی یا یو ایف ایس پروگرامنگ بغیرہ اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو نا ویڈیوز دیں گے یہ انسی ہم نے چینج کر دیا آپ کے سامنے کی ہے کوئی اس میں جو ہے نا رد و بدل نہیں کیا ہم نے تو ابھی اس کو میں ایڈنٹی فائی کرتا ہوں ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے کوئی چیز مس نہ کیجئے گا تاکہ آپ کو جانے یہ ساری چیزیں سمجھا جائیں پھر بعض میں کوئی بندہ یہ نہ کہتا رہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا یا کیسے آپ نے کیا ہے یا کیا ہوا ہے ابھی پھر میں اس کو ایڈنٹی فائی کرتا ہوں یہ ہم سی میں نے چینج کر دیا یہ دیکھیں ڈی اے سینڈ نہیں ہو رہا تھا بھی جانا ڈی اے سینڈ ہو گیا ہے سیکنڈ ڈی اے بھی سینڈ ہو گیا تو ابھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہم نے اس پر کون سی ڈمپ لگائی ہے یا اس میں کیا ہم نے کام کی ہے بس ایک بار اس کو ایڈنٹی فائی کرنے دیں یہ ویوو کا ایک فون ہے اسی کی اس میں ڈمپ لگی ہوئی ہے وہی فائل ہے سب کچھ اس میں وہی ہے تو یہ صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا بندہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کئی لوگ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جی ٹاک پلاس یا یو اے فائی بغیرہ نہیں ہیں تو آپ اس کو ای اے ایم سی کو چینڈ نہیں کر سکتے یا یہ کام نہیں کر سکتے کوئی کام بھی جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے بس سوڑا سا آپ کو نہ ہو میند کرنے پڑتی یہ دیکھیں یہ ویوو وی تئیس چورتہالیس مطلب یہ مارڈل ہے ویوو کا کوئی جس کی یہ ایم سی ہے اور اس میں فرم پھر جو ہے وہ ویوو کا پڑا ہوا ہے تو دیکھیں ابھی مطلب موبائل یہ سپارکس کا ہے لیکن اس میں ایم سی بداؤٹ کسی باکس کے ہم نے جو ہے نا اس میں لگائی ہے اور اس کو کنکٹ کی ہے ابھی اگلا پروسیجر آپ دیکھیں ابھی جو ہے نا فائل ہم نے اس میں انٹر کرنی ہے یہ اس مارڈل کی فائل ہے سپارکس نیو سیون پرو سی ایم ٹو کے ساتھ سی ایم ٹو کو یوز کر کے آپ ایزیلی جو ہے نا اس کو کار سکتے ہو اگر آپ نے سافر کا کام کرنا ہے میڈیا ٹیک کا کام کرنا ہے تو سب سے جو پرفیکٹ ٹول ہے نا وہ یہی ٹول ہے سی ایم ٹو میں تقریباً اس کو ہم کافی ٹائم سے یوز کر رہے ہیں اور ریگلر جو آنا اپ ڈیٹس وغیرہ بھی ہم اس کی جانے لیتے رہتے ہیں پری لوڈر کو آپ نے چیک کر لینا ہے تاکہ پری لوڈر کیونکہ پری لوڈر کے بغیر جو آنا فون بوٹ نہیں کرے گا اس لئے پری لوڈر کو ہم نے چیک کر لیا پوری فائل جو آئیڈ ہوگی ہے اس کے علاوہ جو اگلا کام ہم نے کرنا ہے اس کی فلیش ایریز پر کلک کرنا ہے تاکہ جو ڈیٹا اس کے اندر پہلے پڑا ہوا ہے وہ سارا ڈیٹا جو آنا وہ ایریز ہو جائے اور نئی فلیش فائل جو آنا وہ اس کے اندر رائٹ ہو فرمیشن مانگے گا اس کے بعد آپ نے اس کو یس کر دیا سی ایم ٹو بغیرہ یہ صاف کر کے یہ جو ٹول ہیں یہ تو کافی سارے دوست بھائی جو آنا وہ یوز کرتے ہوں گے کیونکہ یہ تو کامن سی چیز ہیں کامن سی ٹول ہیں اور ان کو اگر آپ نہیں بھی یوز کرتے تو آپ ان کو پرچیز کریں یوز کریں کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے اس لئے آپ جو آنا یہ سارے کام آپ کر سکتے ہو کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے یہ دیکھیں کنیکٹ ہو گیا فون ابھی چیک کرتے ہیں کہ جا کرتے ہیں یہ دیکھیں پٹیشن ٹیبل پڑ بھی اپ ڈیٹڈ ڈیوائیس سیکیورٹی میں بھی ڈیمیج سیکیورٹی بے شک ڈیمیج ہونہی ہے کیونکہ اس میں سیکیورٹی بیک اپ تو ہے ہی نہیں نہیں مطلب اس میں کوئی چیز ہے کیونکہ یہ ایم سی تو اس کی بلکل ڈیڈ تھی ٹوٹی بھی تھی تو اس کو ہم نے یس کر دینا پٹیشن ٹیبل بھی چینج ہونا ہے کیونکہ جو ویوو کا فون ہے اس کا پٹیشن ٹیبل اور تھا اور یہ سپارس کا فون ہے جنریک فون ہے اس میں جو ہم نے پٹیشن ٹیبل اور اپارل اس کو ہم نے یس کرنا ہے فلیش جو انہا شروع ہوگی ہے یہ دیکھیں رائٹنگ بھی ہے الحمدللہ جو انہا سٹارٹ ہوگی ہے تو ابھی پورا آپ نے دیکھنا ہے ویڈیو کو کیونکہ کچھ چیزیں جو انہا وہ اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ساتھ ساتھ جو انہا بتاتا جاؤں گا وہ فلیشنگ جو انہا وہ سٹارٹ رہے تو جب اس طرح کا کوئی بھی آپ کے پاس فون آئے نا تو آپ جو ہے نا اگر آپ کے پاس بی جے ٹو فیفٹی فور والا فون آیا یا ٹو 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 ٹی ون والا ہے آپ کے پاس کوئی ٹول نہیں ہے جو اس کو کہتے ہیں پروگرامنگ والا کوئی ٹول بھی نہیں ہے میں کسی ٹول کے بھی آپ ایمٹی کے فون کی ایم ام سی ایزلی چینجے سٹا سکتے ہوگا نا اگر اس میں یہ کہ اگر آپ کے پاس یہ ٹول ہیں تو اس میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی کیونکہ کچھ آ جو فون ہوتے ہیں ان میں اس میں تو اصل میں ہی ہے کہ بی جی اون فیفٹی سرا والا کوئی بھی فون ہیں نا جس میں بی جی ون فیفٹی سری ای ایم ام سی لگی وی اور ریم یہ انا اس کی علیٰ ہیں جو ہے یہ ایم 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 اس کی الادہ لگی گیو ہے کے اور یہی سارا پروسیس کر کے آپ ایزیلی اس کو جوانے ریکاور کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس آہ ٹو فیفٹی فور والا ہے یا ٹو ٹو ٹوئنٹی وان والا ہے کوئی بھی فون ایم ٹی کے کا اس کا پری لوڈر جو ہے نا اس کا ایشیو آتا ہے سی آئی ڈی کا ایشیو آتا ہے جس کے وجہ سے یہ ایم ایسی میج نہیں ہوتی اگر آپ آہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں کوشش کریں تو ایک اور ویڈیو بھی ہم نے اپلوڈ کی وی اس پہ کچھ تھوڑی بہتی باتیں جوانے اس کے بارے میں بتائی گئی ہیں اور اگر آپ وہ نہ بھی دیکھیں اس کے علاوہ بھی جوانا آپ ایزیلی اس کو جوانا ریکاور کر سکتے کوئی ایم سی لیں اس کے ساتھ کی لیں یا مطلب اس سے ملتی جلتی کو لے لیں یا کوئی تھوڑا سا بھی آئی ڈیا آپ کو ہو جائے کہ یہ فون جوانے اس پہ یہ ایم سی یہ لگ جائے گی وہ اس حساب سے آپ لگائیں اس کو بوٹ کرویں سی ایم ٹو کے اوپر اگر سی ایم ٹو کے اوپر بوٹ ڈن کر دیا اس نے تو بس اس کو آپ یہی طریقہ جو آپ کو بتایا اسی طریقے سے آپ فلیش کر دیں ایک سو ایک پرسنٹ انشاءاللہ چلے گی اور اگر وہ میچ نہیں ہوتی ای 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 اپ ڈیٹ نہیں ہوتی تو اس میں یہ کہ آپ کو پری لوڈر جو ہے نا وہ میچ کرنا پڑتا ہے سی ای ای ڈیوز کی چینج کر کے پری لوڈر میچ کرنا پڑتا ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جوانا پراپر آپ کو بتائیں گے میں کوئی بات نہیں ہے کوئی بھی چیز آپ سے چھپے گی نہیں انشاءاللہ ساری چیزیں جوانا پراپر طریقے سے جوانا آپ کو سمجھائی جائیں گے اور بتائی جائیں گے دیکھیں اون فلیش ہو گیا کمپلیٹ تو ابھی ہم اس کو آن کر کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ فون آن ہو گیا ہے ابھی اس کو پورا چلا کے چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اگلا کام آپ نے وہ یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد اس میں کوئی آئی ایمی نمبر نہیں ہوگا آئی ایمی نمبر نل ہوگا اس کا بیس بینڈ بیس بینڈ آہ اکے ہوگئے ہیں بیس بینڈ کیوں کہ فلیش آہ پراپر فون ہوئے بیس بینڈ اس کا اکے ہوگا آئی ایمی نمبر اس کا جوانا بلکل نل ہوگا کوئی بھی فون ہے آپ انفینکس ہے ٹیکنو ہے یا کوئی بھی اس طرح کا جنریک فون ہے کسی کمپنی نہیں کیا اس میں یہ سارے باکس میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں بداؤڈ کسی جوانا ٹول کے اس کو میں نے ایم سی کو چینج کی ہے اور ایم سی جوانا وہ پراپر لگ گئی ہے بوٹ کر کے فون پراپر فلیش بھی ہو گیا اور آن بھی ہو گیا تو اس کے علاوہ آگے جوانا جب یہ آن ہوگا اس میں آئی ایمی نمبر نہیں ہوگا تو اس کو آپ جوانا سی ایم ٹول سے کر لیں یا کسی بھی ٹول سے ایزی لی جوانا وہ ریکاور کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی فون ہے اور فون ہے تو اس کا سی ایم ٹو سے بیک اپ لیں یا ریڈ انفو کریں تو انفو میں وہ آٹومیٹک جوانا بیک اپ لے لیتا ہے تو وہی بیک اپ جو آپ نے اس پر رائٹ کر دینا اگر مزید آپ کو جانا نہ سمجھا ہے یہ اس طرح کو کوئی ایش ہو ہے تو آپ بے شک بلا جہ جگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کا جانا سلوشن انشاءاللہ وہ بھی بتا دوں گا تو بس یہ ہے کہ ویڈیو اور لمبی ہو جائے گی تو مزید جانا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ یا مرحبا